دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کستوری کے بارے میں کہ کستوری کیا ہوتی ہے اس میں کون کون سے گڑھ ہوتے ہیں یدی اب اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی کون کونسی پراؤرمز بلکل جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا سب کچھ کستوری کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں تو آپ لوگ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو ملاش تک چینل پر جیدی آپ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور درابر میں جو بیل آئیکن ہیں اس کو بھی ضرور پیس کرتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں امونیا فیٹ کلورائیڈ کیلشیم پوٹیشیم میگنیشیم اینٹی اوکسیڈنٹ اینڈ انٹری انفرامیٹری کے گڑھ ہوتے ہیں جو کہ ہماری بہت ساری پروبلمز کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال میں لیے جاتے ہیں کسٹوری تین پرکار کیا ہوتی ہے کامروپی کسٹوری، کشمیری کسٹوری اور نیپالی کسٹوری اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ اوریجنل کسٹوری کی کیسے پہچان کریں گے تو دوستو اوریجنل کسٹوری کی جو پہچان ہے وہ پانی میں آویلے ہوتی ہے یعنی کہ پانی میں یہ گھلتی نہیں ہے اور اس میں بہت تیز درگند آتی ہے اور جو لوکل والی کسٹوری ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ بد دلو آتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ نے اوریجنل کستوری خریدی ہے یا پھر لوکل والی کستوری خریدی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں تو دوستو اس کا جو مینلی یوز ہوتا ہے وہ آپ کے ویرے کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے آپ کا ویرے بلکل پانی کے جیسا پتلا ہو گیا ہے چپچے پہ پانی کی پرابلم ہے دھاک کی پرابلم ہے ٹائمنگ بلکل زیرو ہو چکی ہے یا پھر آپ کے پرائیوٹ پارٹ میں بلکل بھی کھڑکپن نہیں آتا ہے تو آپ اس کا استعمال کر کے اپنی پرابلم کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کام اچھا کو بھی بہت ہی تیجی سے بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو کھانسی کی بہت زیادہ پرابلم ہے سانس لینے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے نزلہ زکام کی پرابلم ہے تو بھی آپ کستوری کا استعمال کر کے اپنی پرابلمس کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی آپ کا دل بہت زیادہ کمزور ہے یا آپ کوئی بھی چیز سن لیتے ہیں شوق والی تو آپ کے ہاتھ پیر کامپنے لگتے ہیں یا پھر ہاتھ پیر آپ کی بہت زیادہ کم بن کرتے ہیں تو بھی آپ کستوری کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے دانتوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے پائریا کی پرابلم میں ٹھنڈا گرم پانی لگتا ہے تو بھی آپ کستوری کا استعمال کر کے اپنی پرابلمس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر اپنی نظر بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے دور کا آپ کو بلکل بھی نہیں دیکھتا ہے یا پھر پاس کا بھی آپ کو بہت زیادہ دھنگلا دیکھتا ہے تو بھی آپ کستوری کا استعمال کر کے اپنی نظر کی روشنی کو بھی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو پتے سے لیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بیماری سے گھر سیتے ہیں بہت لمبے سمجھ سے کسی بھی بیماری کی آپ دوہ کھارائیں تو بھی آپ اس کا استعمال نہ کریں آپ کو کوئی ایلرڈی کی پرابلم ہے تو بھی آپ اس کا استعمال نہ کریں اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اگر آپ اس کا دودھ میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت بہتر ریزر دیکھنے کو ملتا ہے آپ بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو کستوری کا استعمال کرنا ہے رتی سے دو رتی تک آپ دودھ میں ڈال کر دے سکتے ہیں آپ ان کی گھولیاں بھی بنا سکتے ہیں آپ کو کستوری لینی ہے اور آپ کو لینا ہے کیسر دونوں کی برابر ماترہ لے کر اس کی چھوٹی چھوٹی لگوک دو دو گرام کی گھولیاں بنا لیں اور صبح شام میں آپ دودھ کے ساتھ ایک ایک لے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو آپ نو ٹینچن ہو کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا کستوری کا فل ریویو ویڈیوز لیٹی اگر آپ کا کوئی ارکوش ہے نہیں تو آپ ہمیں کومنٹ سکشن میں پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا ملیں گے اسی طریقے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جے